بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ اشیار اور چلاک تھی دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پھرتیلی تھی سب رسومات کھانے پکانے گھرداری میں نمبر ون تھی میں میری عمر اٹھارہ سال بھی پوری نہ تھی جب زیاد کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور امیم اسے پوچھنے لگی اور میں نے بخوشی ہاں کر دی میرے ساتھ طاہرہ باجی کی بھی شادی ایک نارمل گرانے میں تیہ ہو گئی اور یوں طاہرہ باجی اکی سال کی تھی اور میں اٹھارہ سال کی جب ہماری شادی ہوئی میرا رشتہ اس شرط پر تیہ ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خاند کا کام کیا کروں گی کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا لیکن دیورانی اور جیٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھی اور میرے خاند امی کے ساتھ رہتے تھے لہٰذا ساس میرے حصے میں آئی اور سسر وفات پا چکے تھے پیائی گئی دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی میری پانچوں نندے اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر آئی بیٹھی رہتی تھی اور شام کا کھانا کھا کے اپنے اپنے خاند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھی شروع شروع میں تو کافی برداست کیا لیکن جب سبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے پندرہ پندرہ لوگوں کا روزانہ پکانا پڑتا ہے لیکن خاند صاحب الٹا مجھ پہ چڑھ دوڑے کہ تم کم ذرف ہو گٹیہ طبیعت کی مالک ہو کسی کو کھلا کے راضی نہیں وہی روایتی خرفات میں اب اللہ کو رو رو کے دکھاؤں کہ اپنے ماں باپ کی اتنی لادلی اور یہاں زلیل ہو رہی ہوں بابا دل کے مریض تھے لہٰذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خموش رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی خاند صاحب بھی ساتھ نہ دیتے طاہرہ باجی بیا کے پردیش چلی گئی باجی جب جب پاکستان آتی مجھے ملنے میرے سسرال والے طاہرہ باجی کی سلیکہ مندی اور خاند کی خدمت کو دیکھ دیکھ کے ان کے کسیدے پڑتے اب مجھے تانے ملتے تھے میرے خاند کا کاروبار یک یکہ بہت کم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مزید چرچڑے ہو گئے اور مجھے بلانا تک چھوڑ گئے ان کی لا پروائی اور کام کی زیادتی کے باعث میں کافی بیمار رہنے لگی اکثر چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی ایک دن حسب ممول میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی میری امہ اچانک میرے گھر ملنے آ گئی میں خوشی سے امہ کے گلے لگ گئی لیکن امہ نے ہیرانگی سے پوچھا کہ اتنا تیز بخار ہے اور تم کیچن میں ہو میں بس کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گھر گئے امہ نے میرا بازو پکڑا اور میری ساتھ سے خوب لڑائی کی میری نندے بھی سنتی رہی امہ مجھے اپنے ساتھ لہور لے آئی اور مجھے فوراں آئی سی یو میں داخل کروایا گیا ٹائفیڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑ گیا تھا اور دماغ کی نسے پھٹنے کا اندیشہ تھا ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے سارے گھر میں صفے ماتم بیچ گیا باجی بھی پاکستان آگئی باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما دوسری طرف خانون صاحب نے پلٹ کے کوئی رابطہ نہ کیا وہ تو مزید غصے میں تھے کہ میری مرضی کے بینا میری بیگم کو کیسے لے کے گئے ہیں دن گزرتے گئے حالات بہتر ہو گئے اور میں ایک بار ہوش میں آگئی ایک دن امہ اور اببہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور میرے سسرال سے بڑے لوگوں کو بلوایا گیا اور الگ گھر کا مطالبہ کیا گیا جو کہ نامنظور ہو گیا مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب میرے خانون نے میرا حال تک نہ پوچھا اور الٹا حسب ممول اپنے کاروبار کا رونا روتے رہے امہ سخت غصے میں تھی کہ میری بیٹی مر جاتی تو تم لوگوں کا کیا جاتا تم تو نئی بیگم لے آتے اور ہم دوسری بیٹی کہاں سے لاتے میرے خانون نے نئی چال چلی اور طلاق کی دمکی دی میرے ابا فوراں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابھی طلاق دو فوراں تمہیں بیٹی دی تھی بیچی نہیں تھی میرے خانون لڑتے بولتے واپس چلے گئے اب جیسے ہی میرے خانون اپنے گھر پہنچے تو میری ساس اور ننتے کہنے لگی دفع کرو اس بیمارن کو نہ کام کی نہ کاج کی چوبیس گھنٹے بیمار تم اسے طلاق دے دو اور ہم تمہارے لئے اس سے بھی اچھی اور خوبصورت بیوی لائیں گے خانون صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرا دماغ یک یکہ پھٹنے کو آ گیا کہ یہ سب لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میرا گھر بسے بس ان کو اپنے کام اور خدمتوں کی غرض ہے میں بار بار اپنے جذبات کسی اور عورت سے منسلک نہیں کر سکتا اور اگر دوسری شادی کر بھی لی تو ساری زندگی پشتاوے کے جہنم میں جلتا رہوں گا میرے امی ابو طلاق کے کاغذات تیار کروانے لگ گئے بات جی امی ابو کو سمجھانے لگی مگر وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے میرا رو رو کر برا حال تھا آخر میرا جرم کیا تھا اور بالآخر اللہ تعالی کی کرنی ایسی ہوئی تین دن بعد میرے خامد واپس آگے اور رو رو کے پاؤں پکڑ کر مافی مانگتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی میں جان گیا ہوں کہ میرے اپنے ہی میرا گھر تباہ کر رہے ہیں میری امہ سخت نہ لائیں تھی لہٰذا وہ جلدی نہ مانی خامد صاحب کہتے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ فساد یا زیادتی دوبارہ نہیں ہوگی اور میں واپس اپنے گھر باعزت طریقے سے آئی اور میرے خامد نے واضح کر دیا سب پر آج سے صرف بیگم میری اور اپنی روٹی پکائے گی امی اور باقی سب کی روٹیاں اب دونوں بھابیاں پکائیں گی باری باری سے اور جو نند بھی آئے گی وہ ساتھ مل کر کھانا بھی بنوائے گی اور سارے برطن بھی دلوائے گی لیکن جب سے یہ باتیں واضح ہو گئی میری نندے بھی بہت کم کم آتی ہیں اب سارا گھر بڑی ہنسی خوشی چل رہا ہے سچ کہتے ہیں خامد کا انصاف زندگی سمار دیتا ہے اور اس کی نا انصافی زندگی تباہ کر دیتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کا لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ